وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُعْرِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ والَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ والَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اٹھارویں پارے کا آغاز کریں گے ایٹینت پارہ تھوڑی سی بات سترمیں پارے میں سے ہم نے بالکل اینڈ پہ سورت حج کی آخری آیتوں میں چار نکاتی پروگرام دیکھا اللہ نے امتِ مسلمہ کو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہہ کر اِرْكَوْ وَسْجُدُوا وَابُدُوا رَبَّكُمْ وَفَلُوا الخیر ایک آیت میں یہ چار احکام آتے پھر اگلی آیت میں تھا وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقْقَ جِحَادِهِ یہ پانچ کام جس میں سے پہلے چار انفرادی اور آخری کام اجتماعی نوعیت کا تھا ان پانچ کاموں کے کرنے کے بعد جو شخصیت سامنے آتی اس کو مومن کہتے ہیں سترمیں پارے کا پورا بنیادی تھیم قَدْ أَفْلَخَ الْمُومِنُونَ سچے ایمان والے جب کسی معاشرے میں ہوتے ہیں تو اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس بارے میں دیکھیں گے جو بنیادی تھیم آپ کو ملے گا اس بارے کا وہ کیا ہے پاکیزہ معاشرے کی بنیادیں حقیقت ہے کہ جہاں ایمان کا رواج ہو جائے گا اور جہاں ایمان والے بسیں گے تو وہاں گندگی اور خرابیاں ختم ہوتی جائیں گے اس بارے میں سورت المومنون سورت نور اور کچھ حصہ سورت فرقان کا ہے آپ کہہ لیجئے کہ معاشرے کی اصلاح کا مکمل پیکج ہے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اور اپنے اوپر نظر رکھیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی تو ہم نے اسی بات کا حکم دینا ہے جو کہ ہم خود کرنے والے ہیں اس بارے میں جب بنیادی چیزیں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے دس آئیتیں اور جنت کی زمانت پھر انسان کی پیدائش کے مراحل ہے پھر اللہ تعالیٰ کی انگینت نمتوں کا تذکرہ ہے پھر اسی طرح حضرت نوخ کا پیغام اور قوم کا انکار لکمہ حلال عمل سالح میں مددگار ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں عزماتا حق سے انکار کیسے کیا لوگوں نے برائی کے بدلے اچھائی کیسے کریں موت کے وقت کی گئی توبہ ناقابل قبول کیوں ہے لوگوں کا قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے دین حق آ جانے کے بعد بھی ہدایت سے محروم لوگ کون ہوتے ہیں مختصر سی زندگی میں طویل گناہوں کی فہرست یہ بڑا ٹچی ٹاپک ہے پھر اسی طرح مسئلہ رجم پھر زنہ پہ بھرپور بات ہے سورت نور میں جو کہ ایک اخلاقی جرم ہے پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانے والے لوگ مجرم ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیسگی کی شہادتیں ہیں اسی طرح اخلاق اور آداب کی تعلیم یعنی صد زرائع ہے زنہ کے وہ تمام مینز اور طریقے جس سے کسی معاشرے کو اس گندگی سے پاک کیا جائے پھر اسی طرح اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا پھر پہلے سوچو پھر بولو یعنی تحقیق کرو پھر بولو پھر اسی طرح تشیع الفاہشہ برائیوں کی تشخیر کرنا اور برائیوں کو پھیلانا اس کی کیا حیثیت ہے شیطانی راستوں پر مت چلو حضرت عائشہ صدیقہ کے جو گستاخ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں پھر گھروں میں جانے کے شرعی عداب نگاہوں کی حفاظت کرو پھر عورتیں زینت تو کریں لیکن زینت کا اظہار کن کے سامنے کریں اس پہ بات ہے اور پھر صورت نور کے آخر میں نفس سلم کے ناتے سے کچھ اجتماعی عداب ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اسرحانہ پکارو جیسے کہ عام لوگوں کو پکارتے ہو پس ایک دریا ہے جس کو چھوٹے سے گوزے میں بند کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرمائے آئیے شروع کرتے ہیں اور اس کو پڑھیں گے اپنی اصلاح کی خاتل خاص طور پر صورت المومنون کے آغاز کی دس آئیتیں اس میں دس خوبیاں اور آخر میں جنت الفردوس کی خوشخبریاں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا ہی بنا دیں ہم نے اپنا مخاصفہ بھی کرنا ہے ان کو سنتے ہوئے کہ ان میں سے کون کون سی خوبیاں میرے اندر موجود ہیں حضرت عائشہ سے کسی نے ایک موقع پر نفس سلم کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے انہی دس آئیتوں کا حوالہ دیا تھا کہ آپ بالکل انہی آئیتوں کے مطابق تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون شروع اللہ کے نام سے جو مہربان و رحم فرمانے والا ہے یقیناً فلاخ پائی مان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہو کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں البتہ اس کے علاوہ جو اور کچھ چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اپنی امانت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراس میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ مجالنا منہم آپ نے دیکھا کہ ایک سیریس ہے ایک چین ہے سب سے پہلے ایمان حقیقت ہے کہ ایمان کوئی ایمانوی چیز نہیں ہے ایمان دل کی قیفیت کو بدل دینے والی چیز ہے ایمان آتا ہے تو انسان کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں اس کی پراریٹیز بدل جاتی ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک اگلی دنیا کے خواب دیکھنے لگتا ہے اور ایمانوالے کا اس دنیا میں جینا مرنا بغیر ایمانوالے سے مختلف ہوتا ہے اور آخرت میں انجام بھی مختلف مفلخ کسان کو کہتے ہیں محنت چیر پھاڑ تو ایمانوالا مشکل کچھ ہوتا ہے مشکلات میں جیتا ہے عموماً ہم چند لفظوں کا نام ایمان کہتے ہیں ایمان مفصل ایمان مجمل نہیں وہ لفظی باتیں ہیں ایمان آپ سے مجھ سے کچھ تقاضے کرتا ہے اور جب یہ تقاضے انسان پورے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں تبدیلی لاتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں جب اندر ایمان آئے گا نا تو تبدیلی کا اظہار نماز بہتر ہوگی آپ اس پوری چین کو اگر ایروز کے ساتھ دیکھ لیں اندر ایمان آیا تو ہم فی صلاتیم خاشیون اور یہاں باہد ہے آخری آیتوں میں صلوات کا لفظ ہے یعنی ایسے بندے کی نماز میں سنجیدگی آتی ہے سنجیدگی اتنی بڑھتی ہے کہ لغویات کو چھوڑ دیتا ہے ظاہر باتد میں تسکیہ شروع ہو جاتا ہے پھر وعد وعدوں کی پبندی کرتا ہے حدود کو مقرر کرتا ہے ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے کہہ لیجئے کہ حقیقی ایمان حقیقی تبدیلی پیدا کرتا ہے ہم سب اپنے ایمان کو چیک کریں ایمان ٹیسٹ کریں کس میں کریں نماز میں کریں جو قیفیت آپ کی میری نماز میں ہوتی ہے نا یہ ہمارے ایمان کا ازخار ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم اپنے مشاغل کو دیکھیں زندگی میں لغو کتنا ہے بیکاریات کتنی ہے آپ دیکھیں کہ جتنا لغو زیادہ ہوگا اتنی نماز ختم ہوگی چلیے بچوں کو تو ہم ڈانٹتا ہی رہتے ہیں ہماری زندگی میں لغو کدھر ہے خبتین عموماً لغویات کے نام پہ کیا کرتی ہیں گلوسی میگزین فیشن میگزین رنگ بھرنگی چیزوں کو دیکھنا پھر خود کو ریلیٹ کرنا ایک ریپورٹ پڑی تھی جس میں لکھا تھا امریکہ کی یہ ریپورٹ ہے نیو یورک سے چھپی تھی تین منٹ ایک گلوسی میگزین کو دیکھنے والی عورت سیونٹی پرسنٹ خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں یعنی خوبصورت موڈلز کو دیکھنا پہنی اوڑی سجی سمری ان کی کمرے ان کے جسم ان کے کپڑے گٹ اپ تو سیونٹی پرسنٹ عورتیں ڈپریشن میں جاتی کیوں؟ کیونکہ وہ لاش اوری طور پر خود کو ان سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو زندگی میں اتنا وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سٹیچو بن کے کھڑے ہو جائیں بن جائیں بت بن جائیں فیشن کا ایک عملی ظہار بنے پھر کیا ہوگا دنیا میں چند سال کے بعد آپ کو چھوڑ کر کسی اور موڈل کو لے لیا جائے گا تو اقل مند کون ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہ کر آگے چلتا ہے پھر آپ دیکھیں یہاں تسکیہ کی بات ہے تو تسکیہ کیا ہے؟ نیکیوں کو بڑھانا اور برائیوں کو چھوڑنا اقل مند کسان کون ہوتا ہے جو فصل بھی لگاتا ہے اور جڑی بوٹھیوں کو بھی نکالتا ہے ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اور یہ بات میری غور سے سنییں گا دور قرآن کے بعد آپ کی زندگی میں بہت سی نیکیاں شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ یہ نیچرل ہے پر آپ نے کس پہ کام کرنا ہے؟ برائیوں کو چھوڑنے میں ورنہ ایک نئی کھجڑی پک جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نکلتی ہیں دعائیں ان کے موہ سے ٹھمریاں بن کر گانے کی عادت بھی ہے اور مسجد میں جانے کا شوق بھی اور قرآن بھی اچھا ہے ہوتا یہ بیچ کا رستہ ہے جتنی جلدی کور کر لیں گے آپ کی پرسنیلٹی خوبصورت ہو جائے گی تو مستقل نیکیاں کرنی ہے مسلسل کرنی ہے انجام کیا ہے؟ جنت فردوس اللہ کے نبی نے فرمایا جب طلب کرو تو جنت فردوس کرو عالی ترین جگہ کے لئے عمل بھی عالی ترین کرنا ہوگا اللہ تلاب کو مجھے توفیق عطا فرمائے اب آگے انسان کی تخلیق کی کچھ باتیں ہم نے انسان کو مٹی کے ساتھ سے بنایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکیوی بونت میں تبدیل کیا صورت حج کا شروع یاد آرہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس کی اصل دکھائی جاتی ہے پھر اس بونت کو لوتھڑے کی شکل دی پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیاں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کڑا کر دیا پس بڑا ہی باورکت ہے اللہ سب کاری گروں سے اچھا کاری گر آپ دیکھیں انسانی پیدائش کے مرحلے پہلے نطفہ پھر علقہ پھر مدغہ پھر گوشت کی بوٹی یعنی مدغہ گوشت کی بوٹی پھر عزامن اور آخری مرحلے پر ہڈیاں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے نفس سلم نے وہی بات جو پیچھے بھی آپ کو سنائی تھی کہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے اور وہ نطفے سے لے کر اس بندے کی چار باتوں کو لکھنے پر کام کرتا ہے سکسٹی فائف نائنٹی فائف نمبر کی روایت بخاری کیم بڑھ چکے چند پکچرز دکھاتے ہیں آپ کو ذرا سپنے اوپر لے کر سوچیں کسی وقت آپ بھی ایسی ہی تھی اور آج جو ماہیں اپنے بیٹوں میں بچے رکھتی ہیں یہ دیکھئے یہ مدر ووم کے اندر فیٹس کی تصویر ہے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ کیسے جھکا ہوا ہے سر کتنا بڑا ہے اور آگے رکو کی حالت میں جھکا ہوا ہے اس وقت تو بچے کو کوئی نہیں سکھا رہا پڑھا رہا لیکن اس کی کیفیت واقعی یا کنا وہ دو یا کناستائن ہے یہ اگلی پکچر چند ویک کا بیبی ہے ماں کے رحم میں آپ دیکھئے کہ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے اور تب بالکل بیگننگ ہوتی ہے نا ڈیویلپمنٹ کی تو یہ دیکھئے کمر جھکی بھی سر سجدے میں گیا ہوئے نا ابھی تو بہت لمبا راستہ ہے جو اس نے آگے جا کرتا ہے کرنا اصل بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی بندگی کا سبق دے کہ اللہ بھیجتا ہے یہ لاکھ بات ہے باہر نکلنے کے بعد ہم بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں پھر آپ دیکھئے ہیومن ڈیویلپمنٹ شروع ہوتی ہے اور ایسے وقت میں بچے کو آپ بندر اور کتے کی کے بچے سے بھی ملتا ہوا دیکھیں گے سوچئے اگر اسی کیفیت میں بچہ باہر آ جائے تو کون اس کو بیار کرے لیکن اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت طریقے سے رکھتا ہے پھر بچہ ایک بیک کے ساتھ کنیک کر دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو ماں کے پاس خوراک ملتی ہے اپنی زندگی کے پہلے ویک میں یہ اس بیک میں سے خوراک لیتا ہے پھر آخر میں آٹھ ویک کا جب بچہ ہوتا ہے اس کی میدے کی نالی بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی ایمرالک کارڈ جس کو آپ بولتے ہیں اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنی ماں سے خوراک لینے لگتا ہے آپ کو بتا ہے کہ بچہ پورے کا پورا بن چکا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ تیرتا پھرتا ہے ماں کا پیٹ اس کی کل دنیا ہے اور وہاں ماں کو خود نہیں بتا کہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر آپ دیکھیں بچہ جب سولہ ہفتے کا ہوتا ہے تو اس کی گیسٹریشن پوری ہو چکی ہوتی ہے اس کے لیمز بن چکے ہیں یہ دیکھیں چھٹ چھٹی انگلیاں یہ دیکھیں ناک آنکھیں کان کبھی سوچئے ہم دنیا میں رہ کر ایسے ہی ہوں تو کیسے ہوں پھر آپ دیکھیں اس کی آنکھ کان آنکھیں ہیں لیکن بند ہیں ہاتھ ہیلا سکتا ہے پھر آپ دیکھیں یہ ایک پکچر جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ بچے کا الٹرا سونڈ جب کیا جائے یہ دیکھیں ہنس رہے بچہ اس وقت میں یہ فور ڈی پکچر ہے بچہ کام بھی ہے کلیر ہے اور اس کے فیشل ایکسپریشنز بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹوئنٹی فور ویک کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے لنگز بھی بن جاتے ہیں اب بچہ سانس لینے کے قابل بن چکے قابل ہو چکے اگر اس وقت پہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے سروائیول کے کافی چانسز ہوتے ہیں وہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ابھی ماں سے کچھ اور لے کر آئے تاکہ باہر آکت مشکل نہ ہو پھر آپ دیکھیں بچہ اس وقت میں اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلاتا ہے اپنی آنکھیں بلنگ کرتا ہے اور اپنی انگلیوں کو خود چوس رہا ہوتا ہے ماں کے بیٹ میں یہ کون کر رہے ہیں کس نے یہ سب کچھ کیا اور آپ دیکھیں کہ اس کے اردگرد جو چیز ہے اس وقت وہ اس کو فیل کر رہے ہیں یعنی بچے کی سنس شروع ہو چکی ہوتی ہے ماں کے بیٹ کے اندر اور ایمبریو آپ دیکھیں کہ یہ جب سوتا رہتا ہے اس وقت بچہ بیٹ میں بچے کو اور کوئی کام نہیں تھا نا اللہ خوب صلاح کے بیٹ ہے حتیٰ کہ کہتے ہیں ماں کے بیٹ میں بچہ ڈریمز بھی کرتا ہے خواب دیکھتا ہے اور اس طرح جب نائن مند پورے ہوتے ہیں تو ریڈی ٹو بی بون باہر آنے کے لئے تیار ہے فورٹی ویکس میں آپ دیکھیں کہ اس کی باڈی میں ڈیفرنٹ چینجز ہوتی ہیں یہ سب کون کرتا ہے یہ بتائیے ماں کو خود بتا ماں کو بھی نہیں بتا کہ باہر کیا آنے والا ہے لیکن یہ اللہ کی شان جو اتنے اندھیروں میں اتنی پیاری تصویریں بنا کے بچے کو لے کر باہر آتا ہے لیکن کیا وجہ کہ ہم باہر آنے کے بعد بچوں کو اللہ سے دور اور معاشرے اور دنیا کے تقاضوں کے قریب کر دیتے ہیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی فکر کریں اور جاتے کہ جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ آگے جا کے ہم تیسے بارے میں بھی بڑھیں گے تکلیف کے ساتھ بچہ دنیا میں آتا ہے تاکہ ایک سبق ملے کہ یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے تمہیں یہاں آکے کام کرنا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں پر غور و فکر کی عادت ڈال دیں اور ہم اپنے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر پالیں ہم ان کو اگر اللہ سے دور کر کے پالیں گے تو یاد رکھئے کہ پھر وہ ہمارے بھی نہیں بنیں گے اور آج یہی ہو رہا ہے ہم نے اپنے بچوں کو کٹیوی پتنگوں کی طرح چھوڑ دیا وقت کے بے رحم حالات پہ اور وہ اللہ کے تو کم بنے ہمارے بھی نہ بنے فرمائیے سب کچھ کرنے کے بعد جو کچھ ہو گیا دنیا میں آگے اب کیا ہوگا پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے اتنے مرحلوں کے بعد پھر موت پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلت نہ تھے یعنی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہارے ساتھ ہو کے رہے گا اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ بھی اللہ نے بہت ساری آیتوں کو جوڑ دیا دیکھئے پانی اللہ کی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی پانی کو اپنی مرضی سے چاہے تو ظاہر کر دیں چاہے غائب کر دیں اب یہ تھل کے علاقوں میں پانی نہیں ہے کیوں نہیں ہے اللہ کا حکم نہیں ہے اور کئی علاقے ایسے ہیں جو ڈوب رہے ہیں پانی کی کسرت سے اللہ نے انسان کو عقل دی ماضی کے مسلمانوں نے پانی کا انتظام اتنا اچھا رکھا ہوا تھا آج تک دنیا میں جو پانی کا سیورج سسٹم اور اس کا حساب کتاب ہے یہ مسلمانوں کا ایجاد کر دیا مثلا ہم سے ایک ڈوبل سکشن پام الجزاری نے بنایا الجزاری کی پانی نکالنے والی مشین تھی توازن کے تحت پیدا کی گئی زمین کی کشش اور پانی کا ایک توازن رکھا گیا اور آپ دیکھیں کہ پانی میں ہوا کا ایک خاص دباؤ پیدا کیا جاتا تھا اور یہ اگلی پکچر دیکھئے کہ پانی کو کس طریقے سے بیلنس رکھتے تھے پہلے دور کے لوگ عقل استعمال کر کے انسانیت کے نفع کے بنے پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ ڈبل سیلنڈریکل پامپ تھا اس میں بھی کچھ خوبیاں ہوتی تھی اب بعد میں ان ساری چیزوں کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان دنیا میں علم کا بھی کام کرتے تھے ریسرچ کا بھی کام کرتے تھے اور انسانیت کو فائدہ دیتے تھے اللہ آج دوبارہ ہمیں انسانوں کے نفع کا بنا دیں پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لئے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیئے تمہارے لئے ان باغوں میں بہت سے لزیز پھالے اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے تیل بھی لیئے ویوکتا اور کھانے والوں کے لئے سالن بھی کیا ہے وہ آلیفز زیتون کا تیل میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آئل یوز کرنا ہے تو دی بیسٹ آئل ہے کولیسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے موٹاپا اس سے نہیں ہوتا اور جسم کی اندر جتنی ضروری آتا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے کم استعمال کر لیں ہمارے کھانے پر جب تک دو دو انچ آئل نہ ہو ہم کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا تو آئل کو ذرا سا چینج کیجئے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز ہم تمہیں پیلاتے ہیں وہ کیا دودھ ہم اس میں بھی سوڈا ڈال کے بھیتے ہیں ہے نا حیرت کی بات اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جانوروں کی زندگی کے اتنے مقاصد ہیں وہ اتنے ڈیفرنٹ اینگل سے تمہیں سوف کر رہے ہیں تو انسان تم تو اس سے بہت زیادہ لیتے ہو پھر تمہیں تو اور بھی لوگوں کو سوف کرنا ہے اب انبیاء کرام کی قوموں کا مختصر سے تذکرہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو پیغام ایک ہی ہے نبیوں نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا ان کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا اس کی غرص یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے الزام لگا رہے ہیں اللہ کو اگر بھیجنا ہوتے تو فرشتے بھیجتا یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آ گیا کچھ نہیں بس اس آدمی کو جنون لاحق ہو گیا کچھ مدت اور انتظار کرو کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے نوح علیہ السلام نے کہا پروردکار لوگوں نے جو میری تقزیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما اس کو نوٹ کر لیں جب کبھی دعوت حق کے راستے میں رکاپٹے آئیں مقصد سے ہٹنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگے یاد رکھی یہ آسان راستہ نہیں ہے بیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا ہے دعویوں کے وغیرہ آپ اس راستے پہ کھڑے نہیں رہیں گے تو نوخ کی دعا ہے میرے راب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر کبھی آپ حق پہ ہیں اور لوگ آپ کو جھٹلائیں بلکل فکر نہ کریں بس یہ دعا کریں کہ اللہ تجھے تو بتا ہے میں سچی ہوں اللہ تجھے تو بتا ہے میں حق پہ ہوں تو میری مدد کر اللہ وہی کرے گا جو اس نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو پھر جب ہمارا حکم آجے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا لے لو اور اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے اہل و ایال کو بھی ساتھ لے لو سوائی ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا اب یہ غرق ہونے والے ہیں بے لاغ اصول اللہ کے پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی کیا پتہ چلا ہر حال میں اللہ کا شکر اور کہو پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے مجھ کو برکت والی جگہ پر اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں کبھی کسی جگہ اترے سٹاپ آور سفر کے دوران کہیں زندگی میں چند دن رہنے کا موقع مل جائے یہ جگہ پہ جائیں تو یہ دعا پڑا کریں وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَ مُبَارَكًا وَانْتَخَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور کہیے میرے رب مجھے ببرکت اتارنا اتار اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں پڑھ لیجئے اپنی ٹیچر کے ساتھ رَبِّ أَنزِلْنِي رَبِّ أَنزِلْنِي مَعْزَلَ مُبَارَكًا وَآتَخَيْرُ الْمُنزِلِينَ وَآتَخَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور یہ بعد میں بھی پڑھا کریں یہاں تو سیکھ رہے ہیں نا یاد کر کے بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ ان کی برکت محسوس کریں گے اپنی زندگی میں آپ دیکھئے کہ نافرمان قوم کو چھوڑ رہے تھے اور دعائیں کہتی الحمدللہ کتنا بڑا امتحان تھا جذبات کا پورے خاندان کو برادری کو چھوڑ کر ساٹھ ستر لوگ جب اللہ کے رستے میں نکلے انہی دعاؤں نے ان کے لئے راستے آسان کر دیئے اور اللہ تعالی ہمیں بھی آسانیوں کی طرف ڈال دے پھر فرمایا ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی پھر انہی میں سے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو تمہارے لئے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو ان کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی بیشی کو چھٹلایا جن قوم نے دنیا کی زندگی میں اصودہ کر رکھا تھا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی بیتا ہے اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم ہی گھاٹے میں رہے یہ بھی ایک عجیب سا ایشو رہا ہر دور کے لوگوں نے کل نبیوں پہ اور آج دین والوں پہ ایک اطراز کھڑا اور وہ کیا کہ یہ ویسے کیوں ہیں جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ ہر دور میں لوگ یہ چاہتے رہے کہ دیندار دوسرے لوگوں سے بڑا مختلف دیکھے اور حال سے بے حال دیکھے موٹا کھائے جھوٹا کھائے اچھا نہ پہنے اچھا نہ دیکھے دیندار اور خوش دیکھے دیندار اور کامیاب دیکھے یہ بھی آگے صورت نور میں تھوڑی سی باتیں ہوں گی یہ آج کے دور کا بہت بڑا پرسپشن ہے دین کو کمزور دکھاؤ تاکہ لوگ اسلام کو غریب سمجھیں حضرت نور علیہ السلام پہ یہ اطراز کرنے والے لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے میں نے بعض لوگوں کا بڑا درد محسوس کیا ہے لوگ کہتے ہیں خود تو بڑے درس دیتی ہیں بچے دیکھیں ان کے اور میاں صاحب دیکھیں ان کے یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں جو دین کا کام کر رہا ہے نا ان کے ماں باپ بھی نیک بھائی بہن تو بہت متقی شوہر تو ولی اللہ اور بچے تو پیدائشی نمازی روزے والے اور ذرا انیس بھی اس کا فرق دیکھے کہتے دیکھو دوسروں کو سمجھاتی ہیں خود نہیں بتا یاد رکھئے کوئی دیندار نہیں چاہتا ہوگا کہ ان کے بچے ان کے مشن پہ نہ ہو لیکن اللہ کی مرضی تو یہ ایک جو دین کے ساتھ اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے دیندار بھی انسان ہوتے ہیں اللہ نے ان کو جن چیزوں کی اجازت دیے وہ اس سے کیوں ہٹے یہ جو سوچ آج ہمارے معاشرے میں چلی گئی ہے نا کہ دین کے نام پہ کیا گٹا اور دنیا کے نام پہ کیا اصل میں یہ آپ کو آپ کا مقام سمجھاتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو آپ کس کی خاطر کرتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں ایسی ہے نا کہیں کہاں جاتے وقت آپ خوش محسوس ہوتے ہیں جہاں آپ خوشی سے جاتے ہیں کوئی آپ کے گھر آتا ہے آپ گھر صاف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بھلا اس سوچ سے کرتے ہیں کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں جس جگہ جس کام جس انسان کی آپ کی دل میں قدر ہوتی ہے نا آپ اس کے لئے اختمام کرتے ہیں جس کی نظر میں دین اہم ہے نا اس کا سارا اختمام دین کے لئے ہوگا اور جنہوں نے دین کو صرف ایک بلائن ٹالنے اور صدقے اور جنہوں بھوتوں کے بگانے کا ذریعہ سمجھو گا وہ دین کو صرف ایک بوجھ سمجھتے ہیں حضرت نو جیسے شخص کو تانے دے رہے ہیں کہ یہ وہ کیوں کھاتا ہے وہ کیوں نہیں کھاتا کسی کی بڑی مزے کی بات انہوں نے شیئر کی کہنے لگیں کہ وہ کہیں تھی اور لوگوں نے ان سے باگیا مرچیں تو آپ بلکل نہیں کھاتی ہوں گی نا یعنی مرچیں کھانا گناہ گاروں لوگوں کا کام ہے تو دیندار تو مرچیں بھی نہیں کھاتے ہوں گے آپ تو بلی بھی سبزییں ہی کھاتی ہوں گی نا اور مرگی بریانی مسلم ہم کھائیں گے نہاری کور میں ہم کھائیں گے یعنی یہ پرسپشن ہے اور آپ کسی درست دینے آلے کو جا کر کراچی کے شیرٹن ہوتل میں کھانا کھاتے تو دیکھیں انگلیاں دمائیں گا شیرٹن میں کھانا کھانا کھا رہے تھے پھر گھروں میں لڑائیاں بھی ڈالی نیا نیا دین آپ یہاں سے پڑھ کے گئے میاں صاحبیت کی چھٹیوں میں کہتے ہیں چلو بیگم لاہور میں چلتے ہیں اور کانٹینینٹل میں کھانا کھاتے ہیں آپ نے کہنا ہے توبہ توبستغفار جہنمی گناہگار منافق اور اسراف اور مبذرین اور شیطان کے بھائی یہ کریں گے نا تو پھر آپ کے شوہر آپ سے نراز ہوں گے گناہ نہیں ہے جا کر آپ کانٹینینٹل میں دو ہزار پرہڑ میں کھانا کھائیں واللہ ہی آپ کھائیں اور ساتھ کے الحمدللہ شکر کے ساتھ کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں گھر کے نوکروں کو بھی بزاہ کھلائیں خود بھی کھا لیں ان کو بھی کچھ لے دیں خود بھی لے لیں آپ ڈائیمنڈ پہن سکتی ہیں آپ پہن لیں پہن کے اکڑنا نہیں ہے اترانہ نہیں ہے یہ جو دین کو ایک نرشل میں بن کے نا اسے دین پھر چند لوگوں کے ہاتھ میں رہ گیا پھر ہر بندہ دین کو اپروچ نہیں کر سکتا اس کو ریل پہ لے کر آئے دیکھیں اب یہ جہاں اسی لگاو ہے ہم اس کو فل کر دیں اور بھی تھنڈا کر دیں تو کچھ لوگا کر جائیں گے جو بیچارے کمزور ہیں وہ سارے چلے جائیں گے بیمار ہیں وہٹ کے چلے جائیں گے تو کیوں نہ اس روم کو نیوٹرل رکھیں روم ٹیمپریچر پہ دین کو لائیں بہت گرمی ہوگی تو بھی نہیں رہیں گے بہت سردی ہوگی تو بھی نہیں آج دین کا ایک بہت بڑا ایشو ہے دینداروں نے بہت گرم کیا اور دنیا داروں نے پھر بہت ہی تھنڈا کر لیا وہ کہتے ہیں جانا جو آگ میں ہے تو موج کر لیں چار دن آپ اس دین کو روم پہ لے کر آئے جائز نہ جائز کی حدیں آپ اور میں نہیں بان سکتے وہ مالک نے بان دی ہیں اس پہ عمل کریں اور اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے پھر ایک اور اتراستہ ان کو حضرت نوپے کیا یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہنڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے بائید بالکل بائید یہ باتہ جو تم سے کیا جا رہا ہے یعنی it's not possible آج مسلمان بھی اپنی زبان حال سے یہی کہتے ہیں بہت دور ہے بہت دور ہے کیامت ابھی کوئی نہیں آنی اور کیا کہتے تھے زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی آج یہی لگتا ہے بہت ساروں کو دیکھ کر یہی ہم کو مردنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ سوکنوں والے تانے نہیں ہوتے تھے وہ تانے نبیوں کو ان کی قومیں دیتی تھی believe me آپ ان کے درد کو اگر محسوس کریں تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں نکل آئیں کہ آخر بچارے نبی کہتے کیا تھے صرف یہی کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی مانو تو یہی بات رسول کا جواب سنیے رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تقصیب کی ہے اس پر اب تو میری نصرت فرما جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچتائیں گے آخر کا ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگام عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچھرا بنا کر پھیک دیا دور ہو ظالم قوم پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں یہ بھی اللہ کی سنت ہے جب لوگ دین کے حسن کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں ہی نشانی بنا دیتا ہے دوسروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور فرمایا کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسول پھیجے جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اس کو جھٹلا دیا اور ہمیں کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتی کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا آج صرف اب آتے ہیں ان کی ان کے نام بھی نہیں ملتے پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے کیا فائدہ وہ اس ترقی نے ان کو کیا دیا جس کے بعد اتنی ناشک اتنی بری حالت ہوئی اتنا برا انجام ہوا آپ دیکھئے کہ دنیا میں نوح نہیں کامجاب ہوئے لیکن اللہ کے ہاں کامجاب ہے کیونکہ اصل کامجابی آخرت کی کامجابی ہے یہی اصول باقی انبیاء کے ساتھ بھی ہے پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سنت کے ساتھ فیران اور ان کے سلطنت والوں کی طرف پھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دونکی لی یعنی بہت ہی باتیں بنائیں کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی وہ بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے پس انہوں نے دونوں کو چھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جاملے اور موسیٰ کو انہیں کتاب بتا فرمائی کونسی تورات توریت نہیں تورات کیوں دی چومیں چھاٹیں تویز بنا کے گلے میں پہن لے گھول کے اس کا آیتوں کا پانی پیئیں یا پلائیں نہیں لال لکم دخت دون پیچھے بھی پڑا تھا تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں لکھ لیں ہر الہامی کتاب کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگو اس سے گائیڈ لائن لو اس کی روشنی میں زندگیاں گزارو آج ہم نے بھی قرآن کو کچھ اسی قسم کی کتاب بنا دیا اور کتابِ ہدایت ہم نے دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں کو بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے اور ابنِ مریم اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو بلند سطح پر رکھا جو اتمنان کی جگہ تھی اور چشمیں اس میں جاری تھے بیت اللہ ہم کی طرف اشارہ اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں ذرا اس آیت کو ہائی لائٹ کریں اللہ نبیوں کو کیا کہہ رہا ہے کھاؤ پاک چیزیں ہم کیا کہتے ہیں بلکل نہ کھاؤ گلی سڑی چیزیں کھاؤ خراب چیزیں کھاؤ موٹا جھوٹا کھاؤ نہیں کھاؤ عمل کرو یہ حیصل میں اسلام میں کھانے پینے کا اور عمل کا تعلق اچھا کھاؤ اچھے عمل کرو گاڑی میں اچھا پیٹرول ڈالیں گے نا تو وہ تیز چلے گی اچھی چلے گی زیادہ دن تک چلے گی اسی طرح جب آپ شستہ کھانا کھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے پھر زیادہ اچھے کام کرنے کی تفیق دیں گے اور اس کا اپوزٹ بھی ہے اور یہ تمہاری امت ہی کی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس مجی سے ڈرو مگر بات میں لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہائیلائٹ کریں تفرقہ بازی ہر دور کے نبی کی قوم کا ایک ہی ایشو تھا پورا دین نہیں لیں گے سوری it's very hard بہت مشکل ہے پورا قرآن اور سنت no 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 it's not in our approach کیا کرو چھٹا سا ٹکڑا لے لو کسی ایک نے جو کہا اس کو لے کے چل پڑے اپنی مرضی کا لیا اور نتیجہ کیا نکلا مگر بات میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے اسی کو حق کہتے ہیں جو اپنے پاس ہے جس پہ اپنے نام کا کوئی رائٹر کا نام ہے اپنی پبلیکیشن ہے اپنی جماعت اپنے گروہ اپنے ادارے اپنے اسٹریچیوٹ کی مہر لگی ہے کہتے ہیں بس جے بکس پڑھو صرف ان کی سیڈی سنو صرف ان کی کیسٹ سنو ٹھیک ہے اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوئے کہ حرج کی بات نہیں ہے لیکن آپ اس سے باہر ہر چیز کو غلط گئیں گے تو پھر یاد رکھئے امت ٹکڑوں میں بٹے گی اچھا تو انہیں چھوڑ دو ڈوبے رہے ہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے نہیں اصل معاملے کا ان کو شعور نہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے پہلے تو دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے حضرت عائشہ نے ان آیتوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو زنا چوری اور شراب خوری کرتے ہیں یعنی ان سے گناہ ہو جاتا ہے پھر اپنے رب سے ڈرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی یہ نہیں بلکہ یہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقے کرتے ہیں لیکن قبول نہ ہونے کے در سے ڈرتے ہیں یہی ہیں جو نیکیوں میں سب قتلے جانے والے ہیں اصل بات قبولیت ہے آپ دیکھئے کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو خوف میں سسکیا کرے اگر اللہ نے قبول نہ کی تو کیا ہوگا چھوٹی سی مثال روز رات کو افطاری بناتے ہیں خوف ہوتا ہے کہ بچوں نے نہ کھایا تو کیا بنے گا میاں صاحب کے لئے کھانا بنایا اور وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا ریجیکٹ ہو جاتا ہے نا کھانا کتنا دکھ ہوتا ہے عورتوں کو کسی کو کھانا بھیجیں وہ کہ ہم نہیں کھاتے ہیں ہمیں پسند نہیں آتا ہم اپنے جیسے انسانوں کو کچھ دیں اور قبول نہ ہوتا تو اس مالک جس کی تو شان ہی بڑی عالی جس کا تو ٹیسٹ ہی بڑا عالی جس کی تو شان بڑی پیار ہے اس کو کوئی نیکی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بس کر لے کر لے قبول نہیں اپنی نیکیوں کی قوالیٹی بڑھائیں اللہ کو بیش کرتے ہیں حضرت عائشہ جب کسی کو کوئی درہم دیتی تھی نا تو اس کو خوشبو لگا لیتی تھی کسی نے بجھا پیسہ کیوں کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے یہ بات سنی کہ جب اللہ کے نام پہ کسی کو کچھ دو سب سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور میں جاتی ہوں جب اللہ کے ہاتھ میں دوں تو خوشبو آ رہی ہو یہ کریں ہم پرانا گلہ سڑا نوٹ اور وہ پان کارٹ جوتا ہے وہ اٹھا کے ڈالتے ہیں چندہ باکس میں یہ مسجدوں والے بھی بچارے بات میں چونیاں چونیاں جمع کر کے کرتے ہوں گے مجھے نہیں بتا چونی ہوتی بھی ہے کہ نہیں کوئی نہیں ہوتی سب سے چھوٹا کوئن کیا اب اکسان میں ایک روپے کا اسی سے دیکھ لیں ہمارے روپے کی کیا ڈی ویلی ایشن ہے پہلے چونی بھی ہوتی تھی اٹھنی بھی ہوتی تھی اب نہیں ہے چلے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنے پیسے کی قدر کرنے اللہ بنا دے ہمیشہ خوش دلی سے نیکی کریں اور ڈرتے رہیں کہ قبول ہو جائے اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے جو کچھ بھی دیتے ہیں دل ان کے اس خیال سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے بلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سب کت کر کے ان کو پا لینے والے تو در حقیقت یہ لوگ ہیں نیکیوں کی دوڑ حریز اس میں حصہ لیجئے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے گیمز دیکھی ہوں گی اولمپک کی گیمز کا نام سنا ہوگا کتنی ہدایات دیتے لیتے اور جنہوں نے بھاگنا ہوتا ان کے کپڑے بھی ہلکے ہاتھ میں بوجھ بھی کوئی نہیں سیدھے فوکسٹ آگے سے آگے جاتے ہیں کون جیتا ہے جو اپنے سے آگے آلے کو دیکھے پیچھے رہنے ہیں لوگ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا آپ میں نیکی کریں اور پھر کیا کہ بوسنوں سے تو اچھی ہو نا فلان تو اتنا بھی نہیں کر رہا نہیں آگے دیکھیں جو آپ سے زیادہ ہے وہ کتنا ہے تو اس دنیا میں کمپیٹر بنیں نیکی آگے جیسے ابوبکر اور عمر کا کمپیٹیشن چلتا تھا نیکیاں کرتے تھے خوش ہوتے تھے اور جتنا زیادہ آپ اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ دی جائیں گی اتنی آپ بڑی بڑی نیکیاں کریں گی اور چھوٹی سی نیکی کر کے کندے تھپ تھپانا ماشاءاللہ ویری گوڈ ویل ڈان میرے جیسی نیکی کس نے کی مثلا آپ نے دورہ قرآن کیا نا شروع پورا ہوئی جائے گا نا بس کندے تھپ تھپائیں اگلے سال تک کر لیے ماشاءاللہ پورا دورہ قرآن کی ہے اس کے بعد کچھ کر لیں نہیں نہیں بہت کر لیا تو آگے نہیں نکلیں گے آگے کون نکلیں گا جو اس سے بعد بھی کچھ کرے گا جو اس کے بعد بھی کرے گا مرے اتنے پیارے بیرے ساتھی ہیں آن لائن پر جس کا میں صرف تذکرہ ہی کر دوں تو بڑی بات ہے اور میں نے اکثر ان سے پوچھا ہے کہ جب کوئی کام آپ سے ہو جاتا ہے تو کیا فیل ہوتا ہے کہتے ہیں دیکھا ہی نہیں کبھی موقع ہی نہیں ہوتا کہ اس کام پر خوش ہو ہم اگلے پر چل پڑتے ہیں کہ اگلا کور پکڑ لیں اور یہی لوگ کر رہے ہیں کام آج تک اور جنہوں نے اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھا وہ بہت دور نکل گئے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر اور نیکی کرنے والا بنا دے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے اور لوگوں پر بہرہار ظلم نہیں کیا جائے گا مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں مگر وہ یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے عمال بھی اس طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں یہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ہم سب کا نام عمال درج ہو رہا ہے یہاں تک کہ جب ہم ان کے یاشوں کو ازاپ میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈککار نہ شروع کر دیں گے اب یہ بڑی ایموشنل آئیتیں ہیں کبھی اس کی آپ کو تلاوت سنا سکوئی دریس ابکر صاحب کی یا مشاری صاحب کی تو آپ روئیں گے دھاڑے مار کے گھر جا کے سن لیجئے گا اور ان آیتوں میں درس بھی بہت تفاہ دیا ہوا ہے آخری رکوع ہے یہ صورت کا اور یقین کریں کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل کرتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے اس سے آگے تھوڑی سی مزید آئیتیں آئیں گی تو اس میں آپ کو واضح کرتے ہیں کیا حال ہوگا جب پکڑ آتی ہے تو ڈکک آرتے ہیں کون ڈکک آرتے بھلا جانور اس طرح چیختے ہیں کہا کہ جائے گا اب بند کر اپنی فریاد و فغان ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں ملنی میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے دل ہی نہیں لگتا تو اس میں فلمیں اپنے گھومن میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے اپنی چھپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بری بات کرتے تھے یعنی گھروں میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ یہ کہ ہر وقت ایک ہی باتیں کرتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لائیا ہے جو کبھی ان کے بڑوں کے پاس نہ آئی تھی یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانہ آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے تھے دیکھئے جو مکہ میں ریاکشن تھا نفس السلم کی زبان سے قرآن سن کے اس کی طرف اشارہ ہے اور بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ تو اللہ کے نبی کے گرویدہ ہوتے تھے کیونکہ ان کی رکاپٹیں کوئی نہیں تھیں لیکن چند سردار بڑے بڑے ابو جاہل اخنص من شوریق اور اسی قسم کے لوگ تنہائیوں میں جا کر اللہ کے نبی کی باتوں پر کمنٹس دیتے تھے وہی کمنٹس سارے ادھر لکھے ہوئے ہیں فرمائے یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق یہ ان کی اکثریت کو ناغوار ہے اصل مسئلہ نبی نہیں ہوتے نبی کی زبان پر جاری حق ہوتا ہے جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور اس کی ساری عبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے مو موڑے جا رہے ہیں کل بھی پڑھا تھا نا فیہی ذکروں کو تو لوگوں کو اپنا ہی تذکرہ سننا اچھا نہیں لگتا کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے تیرے لئے تیرے رب کا دیا ہوا بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے تو تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں سب کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے الحمدللہ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان پر اہم کریں اور وہ تکلیف جس میں یہ آج کل مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہیک جائیں گے ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے ہے افسوس کی بات دیکھئے خوشیوں کی بات اور ہوتی ہے اس میں تو اکثر بدکتے ہیں کچھ لوگ غموں میں بھی نہیں اللہ کی طرف آتے ہیں انہی کا اشارہ ہے اور ناجزی اختیار کرتے ہیں البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکا یک تم دیکھو گے اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں اللہ ہمیں دکھ اور سکھ میں اپنا قرب دے دے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیئے مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے وہی زندگی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے گردشِ لیلو نہار اسی کے قبضِ قدرت میں ہے کیا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی مانتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان سے پہلے لوگ کہہ چکے یہ کہتے ہیں کہ آج جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو پھر ہم کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہم نے بھی یہ باتیں بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے باپ دادا بھی سنتے رہے یہ محض افسانہ ہائے پارینہ ہیں آج بھی لوگ جی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن ایسی خواب دکھاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بس ایک دنیا کا چکر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جواب دیتے ہیں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ان سے پوچھو ساتھوں اسمانوں اور عرش عظیم کا مالی کون ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں تین سیکنڈ تک سوچیں اللہ سے کتنا ڈر لگتا ہے وہ نہیں جو رسمی کرامی ہم کہتے ہیں گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ دیکھ سن بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے یہ تو جھوٹا ہے کسی چیز سے ڈر لگتا ہے بندہ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے پولیس کا ڈر ہمیں جرم کرنے سے روک دیتا ہے تو اللہ کا ڈر گناہوں سے روک لیتا ہے ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جب وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ ضرور کہیں گے یہ بات اللہ ہی کے لیے ہے کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے جو عمر حق ہے وہ ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ چھوٹے ہیں اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑ دوڑتے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا طرح اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں کیا پتہ چلا شرک کی قواہت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے اور حقیقت جی کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہمیں نے دے رہے ہیں کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو کھل with kindness اپنی زندگی کا حصول بنا لے جو آپ سے برا کریں آپ اچھا کریں جو بد دعا دیں آپ اس کو دعا دیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس کا فائدہ کتنا ہوگا جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیعتین کی اکس ساختوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں یعنی جب لوگ آپ سے برا معاملہ کریں اور نفس تو پھر چپتا ہے دل کرتا ہے آپ بھی جواب دیں اور دے بھی سکتے ہیں تو اس وقت کیا اعزو باللہ بن الشیطان الرجیم یاد رکھی ایک دفعہ کسی بری بات کے جواب میں آپ بول پڑے تو یہ سلسلہ پھر ختم نہیں ہوگا پتہ نہیں بات کہاں تک جائے گی بلکہ میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں یہ لوگ اپنی کرنی سے بات سنائیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی ذرا imagination کو strong کریں ایسا شخص ساری زندگی ہی لوہجت ڈیلی ڈیلی پوسپونڈ ابھی نہیں پھر پھر نہیں پھر آیا ہی نہیں اللہ کی طرف اب موت کا فرشتہ آ گیا اب موت کے فرشتے کو دیکھ کر جو کیفیت اس کو محسوس کریں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا دیکھئے کب نیکیوں کی تمنہ جب وہ ختم ہو گیا ایسا طالب علم جو تین گھنٹے تو ادھر ادھر دیکھ کے گزار دے اور جب ٹیچر پیپر لینے آئے تو کہ تھوڑا سبق دے دیں اب میں اس میں سوالوں کے جواب دوں گا کہا نہیں ہرگز نہیں یہ بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے بیچے ایک برزخ خیل ہے دوسری زندگی کے دن تک یہ قبر کے عذاب کی باتیں ہیں پردہ اس موت اور اگلی دنیا کے بیچ میں جو وقت وہ برزخ پھر جو ہی کے سور پھوک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے ساری زندگی رشتوں کا نام لے کر اللہ سے دور رہے انہی کو خوش کرتے رہے رب کو نراز کیا وہاں کوئی کسی کا حال بھی نہ پوچھے گا اس وقت جن کے پلڑے بھارین ہوں گے وہی فلاخ پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے کون وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے آگ ان کے چہروں کی خال چاٹ جائے گی کبھی کسی جلے وے شخص کو سوچے سکن پوری اتر چکی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے کالی ہون ابن مسود سے کسی نے پوچھا دے یہ کلوخ کیا ہے کالی ہون کہا کبھی تم نے بکرے کی بھنیوی سری دیکھی ہے کہا ہاں دیکھی ہے آنکھیں بہر آ جاتی ہیں دانت پھٹ جاتے ہیں کہا یہی حال ان کا جہنم میں ہوگا استغفراللہ اور اوپر سے کہا کیا چاہے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے اللہ ہمیں جھٹلانے والا نہیں ماننے والا بنا دے وہ کہیں گے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی واقعی ہم گمراہ لوگ تھے اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے جیسے جیل کے قیدی جیلر سے درخواست کریں کہ ہمیں یہاں سے نکال دے اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور رہو تم میرے سامنے سے اقصہ کا لفظ ہے ڈکسنی میں اقصہ کہتے ہیں کتے اور سور کو دھتکارنا کبھی را جاتے پیچھے کتا پڑھ دینا تو پتھر اٹھا کے یوں مارا جاتا ہے اس کو عربی زباد میں اقصہ کہتے ہیں دھتکار دھت دھت پڑے رو جیسے کہ جہنم میں پڑے وہوں پہ بھی غصہ آ رہا ہے دور رہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو کیوں بھلا تم دنیا میں مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے کیسے نماز نہیں پڑتے تھے اور تم میری بات سننا پسند نہیں کرتے تھے یعنی قرآن کو نہیں سنتے تھے اور تیسرا قصور تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا ہے یعنی جو تمہیں رب کی طرف بلاتے تھے تم نے کیا کیا تم نے ان کا مزاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی زد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے آج ان کے سبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہے سورت کے شروع میں کیا تھا قدف لح المومنون یہاں کیا ہے کامیاب لوگ اب آگے ناکام لوگوں کی باتیں ہیں پھر اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ اس زمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا یعنی دنیا کی زندگی بہت چھوٹی لگے گی امام یہ ہے وہ سوال جس میں دو باتیں ہیں مقصد حیات کسی کو یاد دلانا وہ بہترین آئیتے ہیں کیا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں پس بالا وبرتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی کوئی الہ اس کے سوا نہیں مالی کے عرش بزرگ کا یعنی بڑے عرش کا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بکارے جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی فلاخ نہیں پاتے شروع میں تھے قدف لہ المومنون اور ادھر کہہ ہے لا يفلح الکافرون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب ترگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو یہ تھی صورت مومنون بیلیف می اگر صرف اس ایک صورت کے اوپر غور و فکر ہو جائے نا تو ہم اس دنیا میں ہی اپنا راستہ بدلیں انشاءاللہ ان آخری آیتوں کی تفسیر آپ کو بھیجیں گے درس کی صورت میں موجود ہے جب بھی میں نے ان آیتوں پہ درس دیا لوگ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کیونکہ آیتیں اتنی سرونگ ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ڈیتھ ویٹ پہ پڑے میں ملک الموت آ چکے اور ہم بھیق مانگ رہے ہیں کس بات کی ایک دفعہ واپس لے